بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہٹ سٹوری میں ہم ذکر کریں گے نور مقدم قتل کیس کا جس میں آج بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے اور اڈیشنل سیشن جاج اسلامباد جناب عطا ربانی نے بارہ ملزمان پہ فرد جرمائد کر دیا ہے ان ملزمان میں مرکزی ملزم ظاہر جعفر اس کا والد زاکر جعفر اس کی والدہ اسمت آدم جی اور مزید جو ہیں جان محمد اور تھراپی ورکس کے تاہر ظہور بھی اس میں شامل ہیں جبکہ افتخار اور جمیل بھی شامل ہیں افتخار جو تھا یہ مرکزی ملزم ظاہر جعفر کا دوست تھا اور افتخار کی طرف سے عدالت سے یہ استدعہ بھی کی گئے کہ میں غریب آدمی ہوں دو سال سے ان کا اپس میں ملنا جلنا تھا میں جانتا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا بڑا حادثہ ہو جائے گا لیکن عدالت نے اس پہ بھی فرد جرمائد کی ہے اور عدالت نے یہ بھی بتایا کہ چونکہ ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ دو ماہ میں ٹرائل مکمل کیا جائے اس لیے دو ماہ میں یہ ٹرائل مکمل کیا جائے گا عدالت نے بیس اکتوبر کو استغازہ کے گواہ کو طلب کر لیا ہے تاکہ معاملات کو آگے بڑھائے جا سکے اس سے قبل عدالت میں جو منظر دیکھنے کو ملا وہ بڑا قابل ذکر ہے کہ ملزم جو ہے ظاہر جعفر اس نے کئی ڈرامے کیے پہلے تو اس نے جائش صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جائش صاحب مجھے بتائیں کہ مجھے سزا دینی ہے یا نہیں لیکن اس پہ عدالت نے ان کے وکیل کو کہا کہ ملزم کو خاموش کروایا جائے لیکن پھر بھی ملزم جو ہے وہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ عدالت کے ساتھ گفتگو کرتا رہا اور پھر ملزم نے نور مقدم کے والد شوکر مقدم کو مخاطب کیا اور کہا کہ میں اور آپ کی بیٹی پیار کرتے تھے اور میری زندگی آپ کے ہاتھوں میں ہے مجھے معاف کر دیں اور اس کے بعد اس نے پلٹا کھایا ملزم نے پھر دوبارہ جاج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ نے مجھے سزا دینی ہے تو سزا دینے میں پانسی کے لیے تیار ہوں مجھ سے جیل میں نہیں رہا جاتا تو مجھے آپ سزا دینے اور میں اپنی جان دینے کے لیے حاضر ہوں لیکن مجھے جیل سے نکالیں جیل والے مارتے بھی ہیں تو اس نے یہ ساری جو ہے آج اہوبکہ عدالت میں کی اور پھر ملزم کی طرف سے یہ بھی کہا گیا اور یہ ملزم کی طرف سے ایک نیا دعویٰ ہے ملزم نے کہا کہ اس نے نور مقدم کی قربانی دی تھی اس کا چونکہ گلہ کاٹ دیا تھا اس نے یہ بھی کہا کہ چونکہ اسلام میں قربانی جائز ہے اور نور مقدم خود بھی چاہتی تھی کہ اس کی قربانی کی جائے لہذا میں نے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہو اس کی قربانی کر دی اور پھر ایک قاتل کا جو وکیل رزوان عباسی جو دلائل دے رہا تھا اچانک ملزم نے جائج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یہ میرے وکیل نہیں ہیں اور جو یہ دلائل دے رہے ہیں میرا ان سے بھی اتفاق نہیں ہے ملزم کی طرف سے یہ بھی زور دے کر کہا گیا کہ مجھے شفاف ٹرائل کا موقع دیا جائے اور مجھے بات کرنے کا موقع دیا جائے حالانکہ ان کے وکیل بات کر رہے تھے لیکن عدالت کی طرف سے بارہا ان کو اگاہ کیا گیا کہ آج ہم نے فرد جرم آئید کرنی ہے اور جو بھی بات کرنی ہے آپ نے اپنے وکیل کے ذریعے بات کریں ملزم کی طرف سے یہ بھی جائج کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے اور پسٹل میرے باپ کا تھا اور اس میں میرے والد کا کوئی قصور نہیں ہے چنانچہ یہ وہ سارے جو کچھ اس نے کہا اور سارے جو اس نے ڈرامے بازی کی عدالت نے اس کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا البتہ شوقت مقدم جنور مقدم کے والد ہیں انہوں نے عدالت میں کھڑے کھڑے سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور پھر اچانک ملزم کی طرف سے ایک اور مطالبہ کر دیا گیا اور کہا گیا جائے سے کہ مجھے ایک کال کرنی کی اجازت دی جائے میں آپ کا کیس مضبوط کرنا چاہتا ہوں مجھے کسی سے بات کرنی ہے لیکن عدالت نے ان کو کال کرنی کی اجازت نہیں دی لہٰذا ان کا یہ مطالبہ رد کر دیا گیا اور ایک موقع پر قاتل نے یہ بھی کہا کہ میں مانتا ہوں میں نے یہ قتل کیا ہے لہٰذا مجھے صدا دینی ہے یا معاف کرنی ہے عدالت مجھے بتائے ایسا لگتا تھا جیسے ملزم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ عدالتی کاروائی کیا ہوتی ہے البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جیل کے محول نے اس کا ہلیہ ضرور بگاڑ دیا ہے اس کا ہلیہ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اور خود بھی اس نے اعتراف کیا کہ جیل میں مار پڑتی ہے ظاہر ہے جب وہاں پہ وہ آہو بکا کرے گا بکواس کرے گا وہاں پہ تو اس کے کوئی رشتے دار نہ نیال تو وہاں نہیں بیٹھے ہوئے کہ اس کا اعترام کیا جائے گا تو اس کا کہنا تھا کہ جو میرے ساتھ سلوک جیل میں ہو رہا ہے اس سے بہتر ہے مجھے پھانسی دے دی جائے لیکن جب جاج کی طرف سے استفسار کیا گیا کہ جرم کس نے کیا لڑکی کو قتل کس نے کیا تو ظاہر جعفر نے کہا یہ میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے جو اس کا ساتھی تھا افتخار اس کی طرف شارعہ کیا کہ اس نے کیا ایک موقع پہ اس نے کہا میں نے کیا پھر کہا کہ اس نے کیا لیکن جاج کے سامنے اس نے یہ بھی اعتراف کیا کہ میں قاتل ہوں مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے اور پھر نور مقدم کے والد کو مخاطب کر کے بھی اس نے کہا کہ میں اور آپ کی بیٹی تین سال سے تعلقات میں تھے تھا جو ہوا مجھے اس کی معافی دے دیں اور میری جان جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے ملزم نے ایک طرح سے ڈرامے بازی بھی کی لیکن اپنے جرم کا اعتراف بھی کیا اور پھر اپنا جرم جو ہے افتخار کے ذمہ بھی ڈالنے کی کوشش کی لیکن عدالت کی طرف سے بارہ ملزمان جن میں اترافی ورکس کے ملازم بھی شامل ہیں ان پہ بھی فرد جرم آئید کر دی گیا اب بیس اکتوبر کو اس تغاثہ کے گواہ پیش ہوں گے اور پھر معاملہ آگے چلے گا اور ناظرین عدالتی سماعت کے دوران ایک موقع پہ ملزم نے عدالت کے اندر گھٹنے ٹیک کر نہ صرف جائی صاحب سے معافی مانگی بلکہ نور مقدم کے والد سے بھی معافی مانگی لیکن یہ سارا ڈراما تھا ملزم نے قتل بھی تسلیم کیا ملزم نے اپنی غلطی بھی مانی لڑائی بھی مانی اور پھر سارا جو ہے مدہ خود اپنی ذات پہ بھی ڈالا تو ناظرین اس سے پہلے ملزم کے جو والدین ہیں اسمت آدم جی اور زاکر جعفر انہوں نے اسی عدالت میں اپنی زمانت کے لئے درخواد دی تھی جو منسوق ہوگی تھی جو مسترد کر دی گی تھی اور پھر انہوں نے اس فیصلے کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا وہاں سے بھی ان کی درخواد مسترد ہوگی تھی پھر وہ سپریم کورٹ چلے گئے تھے اب معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اب جو تھراپی وکس والے ہیں ان کا معاملہ بھی ہائی کورٹ میں چلا گیا ہے لیکن اڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں چونکہ ٹرائل ہو رہا ہے اور اب ٹرائل جو ہے وہ عدالتی حکم کے مطابق دو ماہ میں مکمل ہونا ہے اور پولیس نے اپنی ساری جو ہے تفتیش مکمل کر لی ہوئی ہے اور جو دو دفعہ قاتل کے والدین کی زمانت منسوخ ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ ہی یہ تھی کہ پولیس کی طرف سے چلان کے ساتھ جو ریکارڈ پیش کیا گیا ہے اس میں یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ ملزم کے جو والدین ہیں وہ قتل ہونے سے پہلے اپنے بیٹے کے ساتھ رابطے میں تھے اور انہوں نے بجائے پولیس کو اطلاع کرنے کے تراپی ورکس والوں کو اطلاع کی تھی اور ان کو بھی یہ کہا تھا کہ لاش کو جا کے ٹھکانے لگا دیں اس لیے تھراپی ورکس والے جو ہیں وہ بھی ہارٹ وارٹر میں ہیں اور کسی نہ کسی حد تک خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی سزا ہوگی اور ملزم کے جو والدین ہیں اگرچہ انہوں نے ایک بڑے وکیل خواجہ حارس کی خدمات حاصل کی ہیں لیکن جو جرم ہے جو حقائق ہیں جو پولیس نے سارا ریکارڈ کٹھا کیا وہ بتاتا ہے کہ ملزم کے والدین کو بھی سزا ہوگی خواہ وہ تھوڑی بہت ہو دس سال تک ہو پانچ سال تک ہو لیکن سزا تو ہوگی لیکن ابھی تک دو عدالتوں سے تو ان کی زمانت کی درخواست منسوق ہو چکی ہے اب دیکھنا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ حتمی فیصلہ کب سناتی ہے لیکن مقدمے کا ٹرائل جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ